باوقار حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فی قلوبهم مرد فزادهم اللہ مرد و لهم عذاب علیم بما كانوا يکذبون صدق اللہ العظیم مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبك خیر الخلق کلیہم محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فإن من جودک الدنیا ودرطها ومن علومک علم اللوح والقلم منزه ان شریکن فی محاسنه فجوحر الحسن فیه غیر منقسمی قادریم نہ رئے یا غوث عاظم می زنم دمز الشیخ احمد رزا خان قطب عالم می زنم دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں پھٹ جائیں بے دینوں کے دل یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور اقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیمِ تھانوی اقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیمِ تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں ایک مرتبہ آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر جلوہ گر ہے اور آج دوسرا عشرہ بھی چل چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بولنے حق سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمامی حضرات کے سامنے اور آپ کی خدمت میں اور آپ کے سماعت کی دہلیز پر کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ آج سے ایک سال پہلے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مناظرہ ہوا پاکستان کی سرزمین پر جس میں دیوبندیوں کی ذلت آمیز شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اگر اس بات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جائیے اور مناظرہ عن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹ آپ اس کو سرچ کریے یوٹیوب پر تین گھنٹے کا یہ مناظرہ آپ کو ملے گا اہل سنت و جماعت کے جو مناظر تھے انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے ملاد شریف کو ثابت کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اخیر اخیر تک دیوبندی مناظر ابو عیوب پادری کبھی کسی چیز پر جا کے بات کرتا کبھی گشتاخی کے موضوع کو چھڑنے کی کوشش کرتا کبھی بھاگنے کی کوشش کرتا چونکہ جو ان کے خمیر میں شامل ہے اور ان کے اکابرین نے جو انہیں سکھایا ہے اس پر بالکل وہ ثابت قدم رکھتے ہوئے اور ثابت قدم رہتے ہوئے یہ سنی مناظر کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس ذلت اور رسوائی سے ان کی طبیعت کو سکن نہیں حاصل ہے اور ان کو میسر سکن ہو بھی نہیں سکتا چونکہ یہ مصطفی جان رحمت علیہ تحیت و اجمل السنہ کے درکے گستاخ ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کے منکر ہیں اس لئے ان کو یہ سکن میسر نہیں ہے اب آپ حضرات اس بات کو غور سے سماعت فرماتے چلئے کہ آج سے کچھ دن پہلے میرے کچھ دوستوں نے یوٹیوب پر دو پارٹ میں ایک ویڈیو کو تک بھیجا تھا جس میں دیوبندی جماعت کے ایک نام نہاد مناظر ہیں جن کا نام مفتی عمر قاسمی ہے جن سے کئی موضوع پر میری بات ہو چکی ہے حفظ علیمان پر بھی میں ان سے بات کر چکا ہوں حاضر و ناظر پر ان سے بھاگ چکے ہیں اور اور کئی گروپ میں ان سے بات ہو چکی ہے تو انہی کے تصویر کو میں نے دیکھا ان کی ویڈیو کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ جو کذب اور جو مکر اور جو دجل ان کے مسلک میں ہے اور جو ان کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے اس دیوبند مندرسہ میں تو اس کا پردہ میں چاک کرنے کی کوشش کروں آپ کے سامنے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ذہن نشین کر لیجی عمر قاسمی نے جو دو آڈیو اپلوڈ کیا یوٹیوب پہ اس کا نام ہی رکھا ہے انہوں نے بریلویوں کے میلاد پر دلائل کا جائزہ یعنی جو ہم ایویڈنس دیتے ہیں جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اب انہوں نے کس طرح جائزہ لیا ہے اور کہاں کہاں خیانت کی ہے اور کہاں کہاں مکر اور فریب اور دجل کا سہارا لیا ہے چونکہ ان کے مسلک میں یہ شامل ہے تو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بلکل قرآن کریم کے جن آیاتیں بیانات کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کی ہے میں بھی اسی طرح سے بات کروں گا میں ان کو گالی نہیں دوں گا میں ان کے مکروح چہرے کو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلی بات جو میں ایک بات شروع کر رہا تھا مناظرہ کوہارٹ کے سلسلے میں تو دیوبندی جماعت کے مولوی اور دیوبندی جماعت کے مناظرین نے جو وہاں پر جواب دعویٰ پیش کیا تھا وہ جواب دعویٰ آپ پہلے انشاءاللہ عز و جل یہاں بھی دیکھ لیں اور انشاءاللہ جب میں اس کو افلوڈ کراؤں گا تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں گے ایک سے ڈیر منٹ کی یہ آوڈیو ہے اور اس آوڈیو ویڈیو ہے ویڈیو کو دیکھ لیجے اور آپ دیکھ لیجے کہ انہوں نے جواب دعویٰ پیش کیا کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں جواب دعویٰ پڑھتا بھی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پر خوشی منانا بغیر قیود و التزام کے صدق و خیرات کرنا روزہ رکھنا نوافل دروش حریف پڑھنا وغیرہ امور سے آپ کی روح مبارک کوئی صالح سواب کرنا باعث عجر و سواب ہے اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی کوئی جائش نہیں لیکن مرووجہ عید ملاد النبی بار ربی الاول کو بطور عبادت جلسہ جلوس کرنا روزہ ایلدس کا مادل بنانا کیک آٹنا ڈھول سرنگی و علیناتے پڑھنا چراغان کرنا جھنی لگانا اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتی ہوئے قیام کرنا بیدت ہونا جائز ہے چھیک ٹھیک ہے کوئی تفصیل مانگ نہیں وڑکو آئینوں کو دے شکل یہ تارے سائن چپڑے ہو تشاہ پڑھ جائے سائن تخیر سائن تخیر سائن تخیر سائن تخیر سائن تخیر سدگر اب آپ نے سنا اب آپ دیکھیں اس بات کو کہ دیوبندیوں کی جانب سے جو جواب دعوی ملاد شریف کے موضوع پر پیش کیا گیا تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا بغیر قیود و التزام کے صدقہ اور خیرات کرنا روزہ رکھنا نوافل و درود شریف پڑھنا وغیرہ امور اور آپ کی روح پاک کو عسال سواب کرنا باعث عجر و سواب ہے اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں پھر سے ایک مرتبہ سن لیجئے انہوں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا بغیر قیود و التزام کے صدقہ اور خیرات کرنا روزہ رکھنا نوافل پڑھنا درود شریف پڑھنا باعث عجر و سواب ہے اور عسال سواب کرنا یہ میں نے آپ کے سامنے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے بلکل یہی جملہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل دوسری بات اب عمیر قاسمی صاحب اور عمیر قاسمی صاحب نہیں دیوبند سے لے کر نجد تک اور سہارنپور سے لے کر رائیونڈ تک کے میں تمام دیوبندی مولویوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو تم نے یہاں جواب دعوی تمہارے مولویوں نے پیش کیا تھا یہاں پہ کس دلیل کی روشنی میں یہ جواب دعوی پیش کیا دلیل تو چار ہیں ادلہ ارباہ کے اگر ہم بات کریں تو قرآن و سنت اور اجمع اور قیاس ان چار میں سے کس دلیل پر تم نے یہ ثابت کیا اور جواب دعوی لکھا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ یعنی کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی ولادت پر خوشی منانا بغیر قیود و التزام کے صدقہ اور خیرات کرنا تو صدقہ کرنا بھی ثابت کرو صدقہ خیرات کرنا بھی ثابت کرو مصطفیٰ جانِ رحمت کی ولادت پر نوافل پڑھنا بھی ثابت کرو اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے آمد پر اور مصطفیٰ کریم کی ولادت پر خوشی منانا بھی تم کو ثابت کرنا ہے تم ثابت کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے کچھ حق ادا کیا ہے اپنے اکابرین کے جو تمہارے اکابرین نے مکر اور فریب سے کام لیا ہے ان کو کچھ چھپانے کا تم نے کام کیا ہے لیکن تم نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان تمام جو میں نے ہمارے طرف سے جو دلائل پیش کی جاتے ہیں ان پر جو تم نے اعتراض کیا ہے اس اعتبار سے اب قرآن کریم کی کس آیت کو تم دلیل بناتے ہو اور کس حدیث کو تم دلیل بناتے ہو تم پیش کرنا دوسری بات مولوی عمر قاسمی صاحب میری بات آپ غور سے سنیے گا اور اس کا جواب دیجئے گا اور آپ لوگ بھی سنیے کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ جیسے ملاد مناتے ہو یعنی کہ بھنگڑا پالتے ہو لڑکیاں ناچتی ہیں اور بے شرمی ہوتی ہے بے حیائی ہوتی ہے دھولت آشا ہوتا ہے جھنڈیاں لگاتے ہو تو مولوی صاحب تم سے ایک سوال ہے میرا میرے سوال کا جواب دینا کہ میں تمہارے پوری ذریعت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مسلکِ آلہ حضرت فاضلِ بریلیوی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کسی ایک ماننے والے عالمِ دین کی کتاب سے جو کتاب مستند ہو موتبر ہو کسی ایک عالمِ دین سے تم یہ دکھا دو کہ ملاد شریف کے موقع پر یا جلوس کے موقع پر ڈھولت آشا کرنا یا لڑکیوں کو لے جانا یہاں گانا بجانا یا قوالی کرنا وہاں باعثِ عجر و ثواب یا مستحب لکھا گیا ہو صبح قیامت تک کا میں تمہیں وقت دیتا ہوں کہ تم دکھا دو تم نہیں دکھا سکتے تیسری بات کہ تم نے کہا ہے کہ نبی نے جس طرح سے ابو عیوب لگتا ہے کہ تم اس مناظرہ کو دیکھ دیکھ کہ تمہارے ذہن میں جو فطور آ گیا میں اس فطور کو دور کرنے کی کوشش کروں تم نے یہ کہا کہ کیا نبی نے منایا کیا صحابہ نے منایا کیا طابعین نے منایا کیا طابعین نے منایا کیا آئی احادیث نے منایا یا آئی مفسرین نے منایا تم نے ایک گردان لمبی چوڑی پڑھ دی میں کہتا ہوں کہ منع کس نے کیا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے سے میں تمہارے پوری ضروریت کو پھر سے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی دلیل پیش کر دو جس میں یہ صاف صاف ظاہر ہو کہ میلاد شریف کو منانا شرک ہے یا بدعت ہے یا میلاد شریف ناجائز و حرام ہے تم حکم واضح کر دو انشاءاللہ عزوجل اگر تمہیں شوق ہو تو میرے آوڈیو کو سننے کے بعد بازابتہ طور پر تم جواب دعویٰ پیش کر دینا میں دعویٰ لکھ دوں گا انشاءاللہ اور بات ہو جائے گی واٹس ایپ کے گروپ پر رمضان کے بعد لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے باوقار سامعین اب آپ دیکھتے چلیے میں اب بالکل موضوع پر آتا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہاں کہاں مکر اور کہاں کہاں خیانت سے کام لیا ہے اس نے جو اہل سنت کے دلائل پر جو اس نے اعتراض کیے ہیں اس نے سب سے پہلی بات اس نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے گیارہ ہوا پارہ سورہ یونس شریف آیت نمبر 58 پھر سے لکھ لیجی آپ لوگ گیارہ ہوا پارہ سورہ یونس آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس ترین کلام ہے اور ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام پر ہے کہ ہم اپنی ہزار جان دے کر بھی اس قرآن کریم کے ایک لفظ کے حق کو اور ایک لفظ کے شکر کو بھی ادا نہیں کر سکتے یہ اتنا مقدس اور معتبر کتاب اللہ کا مقدس کلام ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں قل اے محبوب تم کہو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تم کہو تھانوی جتے ترجمہ کرتے ہیں آپ کہیے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو بس تمہیں چاہیے کہ خوشیاں کرو اور یہ ان تمام تر چیزوں سے افضل ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے یہ میں نے مفہوم بیان کیا اب اس آیت کریمہ پر اس نے اعتراض کیا ہے کس نے مولوی عمر نے مولوی عمر جی آپ نے جو اعتراض کیا ہے آپ اعتراض اپنے اعتراض کو سن لیجئے گا آپ نے صدرالعفادل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت و ردوان کی تفسیر کو پیش کیا ہے اور آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ناپاک جسارت کیا ہے کہ دیکھو جی یہاں فضل سے مراد اور یہاں رحمت سے مراد تو علم ہے تو فضل ہے تو رحمت ہے اور نہ جانے آپ نے کیا کیا کتنی باتیں کی اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اس سے تمہارا مطلب ثابت نہیں ہوتا ہے یہ تفسیر بر رائے ہے اور یہ قرآن کریم کی آیات میں تحریف ہے اور دیگر نہ جانے کتنے مغلزات آپ نے بکھ دیے لیکن مجھے آپ پر ترس آتی ہے کہ آپ کو پتا نہیں کس نے مناظرہ کرنے کو کہہ دیا کہ آپ مناظرہ کر لیجئے گا کس نے آپ کو مناظر کا ایک وہ لیول آپ کے سر پر چسپا کر دیا مجھے نہیں معلوم ہے لیکن آئیے اب ہم آپ کی خیانت دکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا خیانت کی ہے اسکین دیکھئے گا جو میں اسکین انشاءاللہ اس آوڈیو کے بعد آپ کو اسکین پتا چلے گا حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت و ردوان نے جو تفسیر نعیمی میں خزائن رفان جو ہے اس میں جو لکھا ہے اس میں ایک جملہ اور ہے مولوی صاحب آپ اس کو کھا گئے بالکل زاغ معروفہ کا شوربہ سمجھ کر اگر آپ اس کو نہیں کھاتے تو یہ معاملہ وہی حل ہو جاتا پھر مجھے دوسری تفسیر پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مولوی صاحب جہاں آپ نے تمام جملوں کو اور تمام سنٹنس کو جب آپ پڑھ رہے تھے تو کم سے کم یہ بھی ایک سنٹنس پڑھ لیتے کہ صدرالفادل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت و ردوان نے اس میں لکھا ہے کہ ایک قول اور ہے اور وہ قول کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں تو مولوی صاحب جب نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے رحمت سے مراد احادیث لیا ہے اور قول کو نقل کیا ہے تو آپ کو یہ بات آپ پر بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جب احادیث کو رحمت کہا جا رہا ہے تو جو صاحبِ حدیث ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ تو بدرجہ اولا جو ہیں وہ رحمت ہیں اور دوسری بات مولوی صاحب یہ آپ کا کمال ہے اور آپ کے مسلک کا کمال ہے کہ آپ نے کبھی اپنی کتابوں کو پڑھنے کا بھی شوق اگر رکھا ہوتا تو کم سے کم پڑھتے سنیئے ذرا سا ایک مرتبہ آپ اپنے امام احل سنت جو آپ کے امام احل سنت ہیں جن کا نام ہے سرفراز صفدر گکھڑ جو آپ کے امام احل سنت ہیں تو ان کی ایک کتاب ہے آنکھوں کی تھنڈک جنہوں نے لکھا ہے حاضر و ناظر کے مسئلے پر انہوں نے بازابتہ طور پر ایک چوبیس نمبر پیج سے لے کر ستائیس نمبر پیج تک انہوں نے لکھا ہے کہ دلیل کیسی ہونی چاہیے یعنی دلیل کا جو میار ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے انہوں نے تفسیر کے تعلق سے یہ بات کہا ہے کہ اگر تفسیر قرآن کی قرآن سے ہو تو تفسیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہو تو تفسیر ہے اور صحابہ یا تابعین اگر کسی قرآن کے معنی و مطالب کو بیان کر دے تو وہ تفسیر ہے اور اس کے بعد بڑے سے بڑے مفسر بھی اگر اس کی قول کو کسی قول کو کرتے ہیں تو وہ قول جو ہے نہیں مانا جائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول صاحب مولوی عمر صاحب پتہ نہیں آپ کو کس نے مناظر بنا دیا ہے اور آپ مناظر اسلام لکھے جاتے ہیں مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ جس مناظر کو اصول نہیں معلوم ہے وہ مناظرہ کرنے چلا ہے اور وہ اہل سنت و جماعت پر کیچہ اڑچھالنے کی کوشش کرتا ہے جس کا دامن خود ناپاکی اور آلائشوں سے پر ہیں مولوی صاحب سنو غور سے میری بات جو قرآن کریم کی جو آیت تم نے پیش کی ہے اور تم نے کہا ہے کہ یہ قرآن میں تحریف ہے تو میں اب آپ کے سامنے ایک تفسیر پیش کرتا ہوں اور اس تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں جس تفسیر جس مفسر کو آپ کے مولوی صاحب یعنی آپ کے امام اہل سنت سرفراز خان صفدر جن کو بہت ہی زیادہ چاہتے اور مانتے ہیں جن کا حوالہ انہوں نے اضالت الرعب میں اور نہ جانے کتنی کتابوں میں انہوں نے پیش کیا ہے میں اس لیے ان کی تفسیر پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھاگنے کا آپ کو موقع نہیں ملا چونکہ آپ لوگ بھاگنے میں بہت ماہر ہیں اس لیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں سنیے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون میں حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علی نے جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو چھالیس جو میرے پاس موجود ہے متباگ دار الفکر بیروت سے جو چھپی ہوئی ہے اس کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں جو فضل سے مراد ہے وہ علم ہے اور رحمت سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذاتِ پاک ہے دیکھ لیجئے مولوی صاحب یہ عربی عبارت دیکھ لیجئے اگر اس میں آپ کو کوئی شک ہو تو آپ کے پاس اگر تفسیر روح المعانی ہو تو اس میں بھی پڑھ لیجئے گا نہیں اگر ہوگا اگر تفسیر روح المعانی میں اگر یہ عبارت موجود نہیں ہے اسی آیت کے تحت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول نام میں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں لیکن حق بولنے کی کوشش کریے اور حق سننے کی بھی طاقت اب مولوی عمیر صاحب آپ پر میرے دو تین سوال ہیں جس کا جواب آپ کو دینا ہے پہلی بات پہلا سوال کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا صدقہ کرنا نفل پڑھنا یہ بلکل جائز باعثِ عجر و ثواب ہے یہ کس دلیل سے آپ کے مولویوں نے اس کو ثابت کیا ہے جواب دعویٰ لکھا ہے یہ ایک سوال کا جواب بھیجئے گا دوسری سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے صدرالعفادل حضرت مولانا نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو میں پڑھنے میں خیانت کی جبکہ اس میں ایک قول موجود ہے کہ رحمت سے مراد احادیث ہے تو جب مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رحمت کہا جا رہا ہے جس کو خود قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے وہ تو بدرجہ اولا بہت بڑے رحمت ہیں اور سارے جہان کے لئے رحمت ہیں عالمین کا لفظ موجود ہے تو آپ نے خیانت کیو کی دوسری سوال آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ قرآن میں تحریف ہے اور تفسیر بھی رائے ہے جبکہ میں نے تفسیر روح المعانی حضرت سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے تفسیر جو آپ کی اوقات کچھ نہیں ہے آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے مولوی سرفراز صفدر جو ہے آپ کے امام اہل سنت ہے انہوں نے ازالت الریب میں کم از کم پچاس جگہوں پر تفسیر روح المعانی کا حوالہ دیا ہے اور تفسیر روح المعانی کو معتبر اور مستند سمجھا ہے اور یہی نہیں ازالت الریب بھی ان کی کتاب موجود ہے اور اس کے بعد کئی ان کی کتابیں موجود ہیں جو میرے پاس موجود ہیں جس میں آپ کو میں بازابتہ اسکین دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے تفسیر روح المعانی کا حوالہ دیا ہے اور وہی نہیں ہندوستان کے آپ کے ایک بہت بڑے مناظر ہیں جن کا نام آپ بہت اس سے لیتے ہیں جن کا نام ہے آپ کو تاہل گیاوی انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں تفسیر روح المعانی کا حوالہ پیش کیا ہے خود آپ کے رشید احمد گنگوہی نے بھی پیش کیا ہے خود قاسب نانوٹوی نے بھی پیش کیا ہے اس لیے اس پر میں نہیں جاؤں گا زیادہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن میرے خیال سے ایک ہی حوالہ آپ کے لئے کافی ہے کہ آپ کے مولوی سرفراس صفدر کے بڑے معتبر مستند مفسر ہمارے تو ہیں ہی الحمدللہ رب العالمین ہم تو ہر مفسر کو مانتے ہیں جو ہمارے اہل سنت و جماعت کا ہے اور جس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے لیکن آپ اس کا جواب مجھے دیجئے گا ٹھیک ہے تین سوال آپ پر قرض ہے مجھے جواب چاہیے اب آئیے میں آپ کی کچھ اور مکاری لوگوں کے سامنے واضح کروں اب مولوی صاحب آپ کے تابوت میں اخیر کیل جو ہے میں نصب کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات بھی سنیں میں نے کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اکابرین کا بھی یہ وصول ہے اور یہ اپنے اکابرین کے روش سے بلکل پھرے ہوئے ہیں اس لئے پھرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے تین جو رشید احمد گنگوی خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی یا قاسم ناندوی تھے وہی پھرے ہوئے تھے جب اپنے پیرو مرشد سے تو عمیر کی کیا بات ہے اب اس کی ذرا مکاری آپ لوگ سنیے کہ اس نے کیا کیا ہے عمیر تم کتنا جھوٹ بولتے ہو مجھے تمہارے جھوٹ پر اور تمہارے مکر اور فریب پر حیرت ہے سنو تم نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبی ذالی کا فلی فرحو ہوا خیر مما یجمعون پر بدترین بہتان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تحریف قرآن ہے اور تفسیر بر رائے ہے مولوی صاحب تفسیر قرآن کے قرآن سے ثابت ہو رہی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا جا رہا ہے خود سید وحمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبی ذالی کا فلی فرحو میں اس بات کو لکھ لیا لکھا ہے کہ یہاں سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت ہے رحمت کی مراد صدر اللہ فادل کے حوالے کو پیش کیا تم نے اور ناپاک جسارت کی وہاں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ تم نے آخیر کا ایک جملہ اگر پڑھ دیا ہوتا ہے چونکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ رحمت سے مراد احادیث ہے دوسری بات مولوی صاحب میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتا ہوں سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ مصطفیٰ جانِ رحمت جو ہیں رحمت لِّلعالمین ہیں رسول پاک آلمین کے لئے رحمت ہے پہلی بات دوسری بات مولوی صاحب قرآن کریم میں سورہ احزاب کے آیت نمہ چھالیس سے تالیس سے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شان اور عظمت کو بیان کرتے کرتے کیا کہا کہ محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے کس کو مومنوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا فضل ہے مولوی صاحب آپ اپنے اببہ حضور اشرف علی تھانوی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور آپ اپنے اببہ حضور تفسیر عثمانی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ تفسیر عثمانی والے نے اس کے حاشی پر کیا لکھا ہے ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے ٹھیک ہے تو اب آپ نے ایک اور جھوٹ بولا ہے کہ آپ ملاد گھسا دیتے ہو مولوی صاحب الحمدللہ رب العالمین ہمارا مسلک سوادعظم کا مسلک ہے ہم تمہارے جیسے مکاری اور ایاری پر ہمارا مسلک قائم نہیں ہے امام ترمیزی نے بازافتہ طور پر ایک باب باندھا ہے اور اس باب میں لکھا ہے بابو ما جا فی ملاد النبی کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان میں اس میں ایک ہی حدیث پاک کو لکھتے ہیں کیاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے مولوی صاحب یہ جو لفظ ملاد النبی ہے نا یہ حضرت علامہ امام عیسیٰ ترمیزی کا لکھا ہوا ہے جو بابو ما جا فی ملاد النبی باب ہی حدیث پاک کی کتاب میں باندھا ہے اگر ذریعت میں دم ہے تو اس تفسیر ہے اس میں ترمیزی شریف کی اس باب کو آپ مٹا کے دکھا دو اب آئیے اب آپ کے دوسری آیت کو میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا مکروح چہرہ لوگوں کے سامنے باوقار حاضرین محفل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پوری آرڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس نے ایک تنز کیا کہ ادھے قرآن نہیں مناتے ادھے حدیث نہیں مناتے ادھے عیسیٰ نہیں مناتے ادھے موسیٰ نہیں مناتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کو امام الانبیاء مانتے ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث تخلیقِ قور و مقام مانتے ہیں تو اس نبی کا ذکر کرتے ہیں جس نبی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند کیا کہ فرمایا و رفعنا لکا ذکر جو ہم نبی امام الانبیاء کا ذکر کر ہی لیتے ہیں تو پھر اب کیا رہ گیا تمام نبیوں کے امام ہیں میرے نبی تمام نبیوں پر خاتم ہیں اور ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہیں تو اب کیا رہ گیا لیکن یہ ہمارے قسمت میں ہے کہ ہم مناتے ہیں تمہارے دوسرے دلیل کو رد کرتے ہوئے جو تم نے اتراز کیا اس اتراز کو رد کرنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ ہم تو ہمارے مقدر میں یہ ہے کہ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل کرتے ہیں مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھتے ہیں جھنڈیا لگاتے ہیں چراغہ کرتے ہیں لیکن تمہارے جیسے وہ کیا کہتے ہیں گمراہ اور تمہارے جیسے بددین نہیں ہے کہ ہم ممبر رسول پر کافر کو بلا کے بیٹھاتے ہیں تمہارا جو سالہ جلسہ ہوا تھا دیوبند کا وہ کس کتاب سے ثابت ہے وہ کس حدیث سے ثابت ہے جو تم نے اندرہ گاندھی کو بلایا تھا اپنے جلسوں میں تمہارے مولویوں نے بلایا تھا اور اس کو اوپر بٹھایا تھا کہو کہ تمہیں فوٹو لگا دوں گا کہ اس کو اوپر بٹھایا تھا اور تمہارے دیوبند کے تمام مولوی اللہ تعالیٰ نے کتنا زلیل کیا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو تم شرک اور بیدرت کہتے ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مار تم پہ پڑی ہے کیسی لانت تم پہ پڑی ہے تم لوگوں پر کہ تمہارا مولوی اس کے جوتیوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کافرہ عورت اور وہ اندرہ گاندھی اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو یہ صد سالہ یہ تمہارا الزامی جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تم تنز کر رہے ہو کہ عید موسیٰ نہیں مناتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ان کی تعظیم کرتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے دین کا صدقہ کھاتے ہیں اور جن کے شریعت پر عمل کرتے ہیں ہم اس نبی کی عباد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرتے ہیں اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ملاد مناتے ہیں تمہارے جیسے نہیں یہ دیو کے بندے کہ تم کافروں کو بلا کے اپنے سٹیج پر صدسالہ جشن مناتے ہو اور اندرہ گاندھی کو اپنا مہمان خصوصی بناتے ہو تمہارے اندرہ گاندھی مبارک ہو اور ہمیں مدینہ کے تاجدار مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم اب آؤ مولوی صاحب جو تم نے قرآن کریم کی دوسری آیت پیش کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ہو سکتا ہے آیت کی ترتیب بدل جائے لیکن میں جواب ہر آیت کا دوں گا انشاءاللہ تم نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچہ کرو یہ قرآن کریم کی آیت ہے لیکن میں اپنے گھر کی بات کروں گا تو تم کو لے گا کہ یہ مولوی لیکن قرآن فہمی تو تمہارے اکابرین کو قرآن فہمی تھی کی نہیں یا تمہارے اکابرین قرآن جانتے تھے سمجھتے تھے کی نہیں کہ تمہارے اکابرین بھی قرآن کریم کے اس آیت کے مصداق تھے وَنُنَزِّلُ مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ کیا تھا میرے کو بتانا اب آؤ محمود الحسن صاحب جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس آیت کا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں مکر اور کہاں فریب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وَأَمَّا بِنِ عَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ مولوی عمیر صاحب آپ اپنے اکابرین کا دامن چھوڑ سکتے ہو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے تم نے تفسیر نعیمی کا حوالہ پیش کیا اور تفسیر نعیمی کا حوالہ پیش کرتے ہوئے خیانت کی اور اس میں ایک جملہ جک تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ رحمت سے مراد احادیث مبارکہ ہے اور میں نے دلالت النس سے ثابت کر دیا کہ جب احادیث مبارکہ رحمت ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو تو خود رب کریم نے بیان کیا رحمت اللی العالمین اب سنو مولوی صاحب یہ محمود الحسن صاحب آپ کے کیا کہتے ہیں وہ امَّا بِنِ عَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث یہ اس کے ان ملاحظہ کر لیجی آپ دیکھ لیجی اور اگر آپ کے پاس ترجمہ اپنے گھر والوں کا ہو تو پڑھ لیجیے گا وہ کہتے ہیں اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر یعنی جو اللہ تعالی نے آپ پر احسان کیا ہم پر آپ پر اس کو اللہ تعالی نے آپ کے مولوی صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کی بیان کر اب یہ احسان ہے کیا میں اگر آپ کے نزدیک یہ ترجمہ ٹھیک ہے اگر آپ کے نزدیک یہ ترجمہ بلکل صحیح ہے اور آپ کے اکابرین کو قرآن فہمی سے اللہ نے نوازا تھا تو کم سے کم اس ترجمہ کو مان لیجیے گا اب آئیے آپ کے اببہ حضور آپ کے مجدد اور آپ کے حکیم الامت کے پاس چلتے ہیں اور قرآن کریم کا ایک ترجمہ ان کا دکھاتے ہیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں اور احسان سے کیا مراد ہے مولوی صاحب یہ بھی ذرا ترجمہ دیکھئی اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ پہلے تو آپ کے گھر کا وہ کیا کہتے ہیں میں گھر کی تلاشی لے لوں اس کے بعد انشاءاللہ میں چلتا ہوں قرآن و سنت سے بھی میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ اما بنعمت رب کا فحدث سے پر جاہلانہ اور کس قدر بچکانہ ہے مولوی صاحب سنیے آپ کا مسلک جس پر قائم ہے اور آپ کے مسلک کا دار و مدار جس پر ہے جس کو آپ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں جس کو حکیم الامت کہتے ہیں جس کو آپ مجدد کہتے ہیں جنہوں نے آپ لوگوں پر بہت احسان کیا ہے اس حکیم الامت کا ترجمہ بھی قرآن کریم سے سن لیجئے تاکہ آپ کو بھاگنے کی راہ نہیں ملے اور اب بھاگ نہیں سکتے سنیے قرآن کریم پارہ نمبر چار ہے اور آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ہے اور یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے قرآن کریم کا قرآن کریم کا انہوں نے قرآن کریم کے آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اِذ باعث فیہم رسولم من انفسہم يطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اس کا ترجمہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی بات بتلاتے رہتے ہیں اور بالیقین یہ لوگ قبل سے سریح غلطی میں تھے اللہ تعالی نے ہم تمامی کو پیدا کیا لیکن اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے عمیر کو پیدا کیا ہم نے مدسر کو پیدا کیا دگر کو پیدا کیا تو میں نے احسان کیا نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے محبوب کی وہ شان ہے کہ میں نے احسان کیا ہے کائنات کے لوگوں پر کہ میں نے اپنا محبوب انہیں بھیجا ہے مولوی صاحب اگر یہ دونوں ترجمہ آپ کی نگاہوں میں صحیح ہے محمود الحسن صاحب کا ترجمہ تو اس میں بھی احسان کا لفظ ہے اور یہاں بھی احسان کا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کون ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہے اور احسان کو یاد کرنے کا ترجمہ آپ کے گھر سے ثابت ہے اور آپ نے کیا ہے اب آئیے میں ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں یہ تو آپ کے گھر کی خانہ تلاشی تھی اب آئیے میں حدیث پاک پیش کر کے آپ کا مو اور بند حضرات دیکھتے چلئے کہ میں ان کے اعتراضات جو انہوں نے ہم اہل سنت پر کیا ہے میں ان کے اعتراضات کو کس طرح سے خاک میں ملاتا ہوں قرآن کریم کی آیت پیش کی اور میں نے محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ پیش کیا وہاں لفظ احسان موجود ہے اور احسان کس کو کہا گیا مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات پاک کو کہا گیا خود ان کے مجدد سے میں نے پیش کیا اب آئیے دوسری بات وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ ہے اور یہاں نعمت کا لفظ موجود ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اللہ کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو اب یہ نعمت سے کیا مراد ہے تو جنابِ من ہم تمہارے جیسے کھوکھلے دعوے نہیں کرتے ہم وہ کتاب پیش کرتے ہیں جس کو تم بخاری شریف اور ہم بخاری شریف کہتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے بعد سب سے افضل اور سب سے معتبر اور سب سے فضیلت کا حامل ہے یہ کتاب بخاری شریف یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے بخاری شریف ہے اور کتاب المغازی ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار نو سو ستہتر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ نعمت سے کون مراد ہیں حضرتِ سیدنا ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ اَنْ عَطَاءَ اَنِ بِنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے بعد وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں اور یہ قرآنِ کریم کی ایک آیت ہے اللَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ جو گیا قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے تفسیر بالحدیث سے میں نے ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ کریم کی ذات جو ہے اللہ کی نعمت ہے اور یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے اور یہ وہ حضرتِ سیدنا ابن عباس ہیں جن کے قرآن فہمی کے لیے خود کائنات کے پاک تاجدار نے دعا کی ہے تو مولوی صاحب جو آپ کا اعتراض ہے وہ آپ کے موہ پر ہی مارا گیا میں نے تو قرآن سے ثابت کر دیا اور دو حوالے میں نے دیئے احسان کا ترجمہ کیا اور احسان سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے اور دوسری بار وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث میں نعمت سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 3977 اسکین عربی مطنقہ موجود ہے آپ دیکھو مولوی صاحب مولوی صاحب ذرا اتمنان اور سکون کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیجئے گا اور مکر اور فریب اور دجل سے کامت لیجئے گا میں نے حوالہ بھی پیش کیا ہے بازابتہ صحیح کتاب اور اسکین کا میں نے لگایا ہے میں نے انشاءاللہ عز و جل آپ تمام سامائین کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اب چونکہ انہوں نے کئی آیات آیات انہوں نے پیش کی ہیں میں ایک آیت اور پیش کرتا ہوں اور اس کا بھی جواب میں چاہتا ہوں ان سے کہ اللہ تعالی قرآن کریب میں ارشاد فرماتا ہے سورہ راد کی آیت ہے تیرہ ہوا پارہ اور آیت نمبر اٹھائیس ہے اب اسی آیت کی تفسیر میں اپنے دل سے نہیں کرتا ہوں نہ آلہ حضرت نے اس کی تفسیر کی نہ صدرالفحادل نے کی میں اس کی تفسیر کرتا ہوں جو ان کے یہاں بہت ہی معتبر بہت ہی مستند ہے اور ان کے خود مولویوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ جو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تیس سے زائد مرتبہ انہوں نے رخ زیبہ کی زیارت کی ہے تو میں ان کے ایک تفسیر کو پیش کرتا ہوں کہ وہ اسی آیت کے تحت حضرت امام مجاہد کے قول کو نقل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ سنیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ذکر ہے جو دل کو سکون جس ذکر سے ہوتا ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات پاک ہے جن کے ذکر سے دل کو سکون ہوتا ہے مولوی صاحب کو میں پھر کہتا ہوں مولوی صاحب ملاد شریف ہم مناتے ہیں تو ملاد شریف میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں جس سے ہم کو سکون ملتا ہے یہ وہی ملاد شریف کی محفل ہے جس سے آپ کے اشرف علی تھانوی کے پیر کو ملتا تھا رشید احمد گنگوہی کے پیر کو ملتا تھا اور خلیل احمد امبیٹوی کے پیر کو ملتا تھا جن کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جنہوں نے کلیاتیں امدادیا اور فیصلہ ہفت مسئلہ میں انشاءاللہ وہ باتیں پارٹ وائز آئیں گی گورائیے نہیں لیکن میں ابھی اجمالا نہیں ہے میں نے بات کیا تفصیلن انشاءاللہ انتظار کریں لیکن الا بذکر اللہ تتمین القلوب سے امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے اور صحابہ کے ذکر سے دل کو سکون پہنچتا ہے تو بے شک جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ حضرت ابو بکر کا بھی ذکر ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر ہوتا ہے حضرت مولا علی کا بھی ذکر ہوتا ہے تمام صحاب کا ذکر میرے آقا کا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دیجئے گا اور پھر میں سوال بھی دہراتا چلوں جو میں آپ پر سوال قائم کر رہا ہوں مولوی صاحب سوال کا جواب دیجئے گا بھاگئے گا نہیں اس لیے کہ آپ لوگ کی عادت ہے کہ آپ لوگ بھاگتے بہت جلدی ہیں اور آپ نے تو مو اٹھایا اور یوٹیوب پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ آوڈیو بنا دیا